کیا گولیاں مار کر انکاؤنٹر نہیں کر دیا جاتا تو پھر کہ جنید اور نصیر کے مارنے والوں کو بھی گولی ماروگے بتاؤ بی جی پی والو جنید اور نصیر کو جس نے مارا تم اس کا بھی انکاؤنٹر کروگے نہیں کروگے تم اس لیے نہیں کروگے کیونکہ تم مذہب کے نام پر انکاؤنٹر کرتے ہو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو کیسے آپ امید آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے آپ کو خوش رکھے میں محمد اکرم ریاض سے اور آج ہم عصد الدین عویسی صاحب کی ویڈیو دیکھنے والے ہیں اور اس میں جو عطیق ایمن کا اور عشرف ایمن کا انکاؤنٹر ہے اس کے بارے وہ بیان کر رہے ہیں بہت ہی امپورٹنٹ بیان ہونے والا ہے تو آپ ویڈیو پوری دیکھیں کیونکہ ایک ہی مرشاللہ مسلمان لیڈر یہ ہے اب بہت سارے تو اس کو بولتے ہیں یہ اس کا چمچہ ہے بی جی پی کے چمچہ ہے کانگرس کا چمچہ ہے جیسے کیسے بھی ہے اور جہاں بھی یہ مسلمان کے آواز اٹھاتا ہے تو اس ٹیم میں تقریباً وہ یہ آواز اٹھا رہے ہیں تو اس لئے آپ ہی اس کی سپورٹ کرو اور اس کے لئے دعا کرو اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی عطا فرمائی اور ویڈیو پورا آواز کریں اگر میرا یوٹیوب چینل سسکرائب نہیں کریا سسکرائب کر دو اب میرے ساتھ بنے رہے دیکھتے ہیں ویڈیو کو جنید اور نصیر کے مارنے والوں کو بھی گولی مارو گے بتاؤ بی جی پی والو جنید اور نصیر کو جس نے مارا تم اس کا بھی انکاؤنٹر کرو گے نہیں کرو گے تم اس لئے نہیں کرو گے کیونکہ تم مذہب کے نام پر انکاؤنٹر کرتے ہو آرو جنید اور نصیر کے خاتلوں کو یہ خانون کی دھجیاں ہو رہی انکاؤنٹر نہیں تم کانسٹیوشن کا انکاؤنٹر کرنا چاہتے ہو اگر تم فیصلہ کرو گے کہ گولی سے انصاف کریں گے تو پھر بن کر دو عدالتوں کو ججز کیا کام کریں گے پھر آپ تہہ کریں گے ارے یہ کام کوٹ کا ہے آپ کا نہیں ہے ہم ان ظالموں سے کہنا چاہتے ہیں جو ہمارے بچوں کو مار رہے ہیں پیٹ رہے ہیں ظالموں یاد رکھو تم ہم کو سفیہ سستی سے نہیں مٹا سکتے تم مجھ پر مار سکتے ہو گولیاں چلا سکتے ہو تم میرا خطل کر سکتے ہو تم جنور کے نام پر جھوڑا الزام لگا کر مجھے مار سکتے ہو مگر میں مٹنے والا نہیں ہوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت ہوں ہمارے دلوں میں خلفہ راشدین کی محبت تھی اور رہے گی تم ہم کو مٹا نہیں سکتے ہمارے فائنانش منسٹر صحبہ امریکہ گئے امریکہ جا کر انہوں نے بیان دیا انڈیا میں بھارت میں مسلمان خوش ہیں اور اتنے خوش ہیں کہ ان کی آبادی پاکستان سے زیادہ ارے موڈی جی ہمارا دیش تو وشوا گرو وشوا گرو ہے وشوا گرو رہے کے آپ پاکستان سے تخابل کر رہے ہیں پاکستان سے کر کے کس کی توریل کر رہے ہیں یہ جو زمانہ ہمارا توفان کی طرح ہمارا داخب کر رہا ہے ہمارے اطراف میں پھر رہا ہے ہم ان ظالموں سے کہنا چاہتے ہیں جو ہمارے بچوں کو مار رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں ابھی بھی ہمارے صفوں میں اہلِ دل زندہ ہیں ظالموں یاد رکھو ظالموں یاد رکھو تم ہم کو صفیہ سستی سے نہیں بٹا سکتے تم مجھ پر مار سکتے ہو گولیاں چلا سکتے ہو تم میرا ختل کر سکتے ہو تم جنور کے نام پر جھوٹا الزام لگا کر مجھے مار سکتے ہو مگر میں مٹنے والا نہیں ہوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت ہوں ہمارے دلوں میں خلفاء راشدین کی محبت تھی اور رہے گی ہمارے دلوں میں ہماری سونچ اور فکر میں سب چیزیں ہیں کربلا ہمارے سونچ اور فکر میں ہیں تم ہم کو مٹا نہیں سکتے ہاں تم ختم کر سکتے ہو تم ہماری جان لے سکتے ہو تم ہماری گردن مار سکتے ہو تم یہ کر سکتے ہو کیونکہ رب کریم نے میرا فیصلہ کر چکا ہماری زندگی اور موت کا فیصلہ اللہ کر چکا ہے اگر تم یہ سمجھ رہو کہ ظلم تمہارا چلے گا ارے تمہارا ظلم ختم ہوگا یاد رکھو انشاءاللہ تمہارا ظلم ختم ہوگا مگر میرے عزیز دوستو اور بزرگو آپ اپنے آپ کو اپنی سوچ کو اپنی فکر کو تبدیل پیدا تبدیلی پیدا کریے درنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اپنے تاریخ کو پڑھئے صیرت النبی کو پڑھئے شیرِ خدا کے واقعات آپ کے سامنے رکھا ہوں یاد رکھو اگر ایمان کی حرارت پیدا ہو جائے گی تو انشاءاللہ یہ ظلم ختم ہوگا اور ہمارے وطنِ عزیز میں ہمارے وطنِ عزیز میں ہمارے فائنانش منسٹر صاحبہ امریکہ گئے امریکہ جا کر انہوں نے بیان دیا کہ انڈیا میں بھارت میں مسلمان خوش ہیں اور اتنے خوش ہیں کہ ان کی آبادی پاکستان سے زیادہ یعنی کچھ بھی ہوا تو ہماری آبادی پر آ جاتے ہیں پاکستان سے ارے موڈی جی ہمارا دیس تو وشوہ گروہ وشوہ گروہ ہے وشوہ گروہ رہے ہیں کہ آپ پاکستان سے تخابل کر رہے ہیں امریکہ سے کرتے برطانیہ سے کرتے پاکستان سے کر کے کس کی تورین کر رہے آپ اور ہمارے فائنانش منسٹر صاحبہ کو ہم بتائینا چاہتی ہیں کہ پاکستان سے ہمارا تخابل مد کریا اور اگر ہماری آبادی بڑھ رہی نہیں کم ہو رہی ہے یہ گورنمنٹ کا ڈیٹا ہے تی اے فار ہے توٹل فرٹیلیٹی ریٹ ہمارا کم ہو رہا ہے تو آبادی کم ہو رہی ہے تو اب آپ کریٹ ڈیلنگیں کل من کی بات میں آکے بولیں گے مطروں یہ کم ہو رہا ہے میری وجہ سے یہ پورا تی اے فار ریٹ ہے گر رہا ہے پھر بولتے نہیں کوئی سب اچھا ہے اگر اچھا بولا انہوں نے کہ فیلوشپ مل رہی ہے کتنا جھوٹ بولتے ہیں جو مسلمانوں کو اخلیتوں کو مائنورٹیز کو ایم فیل اور پی ایج ڈی کرنے کے لیے مولان آزاد فیلوشپ ملتی تھی یہ موڈی کی حکومت نے اس کو بن کر دیا منی کر دیا جو پری میکنس کالشپ کے پیسے ملتے تھے اس کو ریسٹرک کر دیا کہ نو اور دس کی جماعت کے بچوں کو ملیں گے ساری دنیا جانتی ہے کہ مسلمانوں کے بچے تیسری جماعت سے سکول میں ٹاپ آؤٹ ہوتا لا ان آرڈر کا پرابلم سٹیٹ سبجیکٹ ہے بلکل صحیح ہے مگر یہ بتاؤ یہ جنید اور نصیر کو کیا پی جے پی کی حکومت میں ہریانہ میں نہیں مارا گیا کیا ہریانہ میں نہیں مارا گیا کس کی حکومت ہے وہاں پر کیا گھروں کو توڑ دیا نہیں جاتا بلڈوزر لگا کر کیا گولیاں مار کر انکاؤنٹر نہیں کر دیا جاتا بتاؤ کہ انکاؤنٹر نہیں کیا جاتا ہے انکاؤنٹر کر دیے تو پھر کہ جنید اور نصیر کے مارنے والوں کو بھی گولی مارو گے بتاؤ بی جے پی والوں جنید اور نصیر کو جس نے مارا تم اس کا بھی انکاؤنٹر کرو گے نہیں کرو گے تم اس لیے نہیں کرو گے کیونکہ تم مذہب کے نام پر انکاؤنٹر کرتے ہو مارو جنیز اور نصیر کے خاتلوں کو نہیں مارو گے اب تک ایک پکڑا گیا نو غیب نہیں کرو گے یہ خانون کی دھدیاں رہی انکاؤنٹر نہیں تم کانسٹیوشن کا انکاؤنٹر کرنا چاہتے ہو تم رول افلا کو کمزور کرنا چاہتے ہو پھر کوٹ کس لیے ہے عدالت کس لیے ہے سی آر پی سی آئی پی سی کس لیے ہے ججز کس لیے ہے پبلک پراسیکیوٹر کس لیے ہیں اگر تم فیصلہ کرو گے کہ گولی سے انسانس کریں گے تو پھر بن کر دو عدالتوں کو ججز کیا کام کریں گے پھر خانون کی بالا دستی رول اف لا رہنا چاہیے نہ نہیں آپ تہہ کریں گے ارے یہ کام کوٹ کا ہے آپ کا نہیں ہے آپ پکڑو مجرم کو کوئی ختل کرتا ہے تو سزا دلاؤ اس کو بارہ سال چودہ سال لائف دلاؤ مگر لی جا کر گھر کو بلڈوزر سے توڑ دینا آسام میں لوگوں کو بے گھر کر دینا مدر سے عزیزیاں کو جلا دینا جلوس نکلے گا تو اسلام اور مسلمان کو گالیا دینا صحیح بات ہے ہمیں بہت زبردست بولا ہے نا کیونکہ ہمارے کوٹ کس لیا ہے اور جو عدالتیں یہ کس لیا ہے ان کو بند کر دینے چاہیے کیونکہ وہ خود فیصلے جو بھی آپ نے مرضی سے فیصلے کر رہے ہیں اور یہ بھی صحیح بولا کہ مذہب کے نام پر یہ انکونٹر کر رہے ہیں تو اس لیے آپ ہی دعا کرو کہ ہمارے انڈیا میں اللہ تعالیٰ ایسے مسلمانوں کو جو زندہ دیل ہے جو ہر جگہ پہ بولتے ہیں اللہ کامیاب کرے اور ان کو سپورٹ ہماری چاہیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں بس تھوڑے سے پیسے کے پیچھے ہم بدل جاتے ہیں لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے اور آپ کو ویڈیو کیسے لگی کمنٹ ضرور کریں اور ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو انتبتہ کے لیے اللہ حافظ